اسلام علیکم دوستو واشنٹن سے میں ہوں ساکیب الاسلام آج تیس میں ہو گیا ہے اور پوری دنیا جہاں کرونا وارس سے نبر دازمہ ہے وہاں پر پوری دنیا میں لاکڈاؤنز میں نرمی بھی کی جاری ہے لوگوں کو اجازت دی جاری ہے کہ وہ باہر نکلیں افکورس تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں جہاں پوری دنیا جو ہے تقریباً سٹینڈ سٹل ہے ابھی تک ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ مریض اور تین لاکھ ارسٹھ ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں آج کے دن تک اور امریکہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں ایک لاکھ پانچ ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں آج کے دن تک اور اٹھارہ لاکھ سے زیادہ مریض ہو چکی ہیں تو اگر یہاں پر بھی لاکڈاؤن میں نرمی کی جار پاکستان میں جہاں نمبر سے بہت کم ہے چودہ سا کے قریب ہلاکتے ہیں اب تک اور چھے سٹھ ہزار کے قریب مریض ہوئے ہیں لیکن ایک چیز جو خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ اگر امریکہ سے آپ کمپیرزن کرتے ہیں کہ جہاں اتنے حالات خراب ہے وہاں پر اگر جو ہے لاکڈاؤن میں نرمی کی جاری ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں کی جا سکتی یا اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے جو لاکڈاؤن میں نرمی جاری ہے اس وقت ایت کی چھوٹیوں میں جو دی گئی تھی چھوٹ تو ایت کی چھوٹیوں میں افکورس جو بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے مارکٹس کھولی اور نمبر بھی تیجی سے بڑے ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دھائی ہزار سے زیاد مریض سامنے آئے ہیں افکورس ٹیسٹنگ کے بعد اور اسی کے قریب حلاقتیں بھی ہوئی ہیں ایک دن تو نمبر تیجی سے بڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہونے والے ہیں ماہرین نے سائنسدانوں نے محققین نے بھی یہ وارننگ دی تھی تنبیش کی تھی کہ جون کے مہینے میں یہ وائرس ایک دفعہ پھر پیک پہ جائے گا لیکن اس کے باوجود امریکہ میں کیوں لاکڈاؤن میں نرمی کی جاری ہے اور یہاں پر جو لاکڈاؤن میں نرمی ہے وہ پاکستان سے مختلف کیسے ہے تو یہاں واشنٹن میں گزچا روز یعنی کے انتیس مئی سے امریکی دادلہ حکومت میں جو سٹے اٹھ ہوم کے آرڈرز ہیں گھروں میں رہنے کا جو حکم حکم نامہ جاری ہوا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے لوگ باہر نکل سکتے ہیں لیکن اب کورس جو پریکاوشن میرز ہیں جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے تو یہاں پر لوگ بڑی سختی سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں باہر نکلتے ہیں تو اس سے پہلے تو صرف اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں لوگ ہیں زیادہ تعداد میں تو وہ وہاں پہ ماسک پہنے جاتا تھا لیکن اب ہر ماسک پہن کر باہر نکلنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ماسک کو پہننا ضروری قرار دے دیا گیا ہے ہر صورت میں جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور یہ نہ صرف امریکی دادلہ حکومت میں بلکہ متعدد ویشتر امریکی ریاستوں میں یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ چھوٹے کاروباروں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ باہر نکل مطلب کلوز بلڈنگ سے باہر اپنے کاروبار کی جگہ کے سامنے جو ہے باہر ٹیبلز لگا کر کرسیاں لگا کر لوگوں کو سرب کر سکتے ہیں سماجی فاصلہ اکتیار کرتے ہوئے تو یہ فیصلہ آف پورس اسی لئے لیا گیا کہ معیشت جو ہے اس کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی جائے کہ وہ کاروبار زندگی اپنا چلا سکیں اپنے کاروبار چلا سکیں اور اپنا لائبلی ہوت جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں کیونکہ امریکہ میں جو ہے ملازمتیں جو ہے تیزی سے ختم ہو رہی ہیں اور اب تک چار کروڑ سے زائد افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں یہ ایک ایسا نمبر ہے جو کہ دہائیوں میں امریکہ میں اتنی برے حالات نہیں ہوئے معیشت کے تو اس کا بوجھ بھی جو ہے جو فیڈل گورنمنٹ پر پڑھ رہا ہے اور وہ ان کو جو ہے بے روزگاری اللاؤنس جو ہے حکومت کو دینا پڑتا ہے تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ معیشت پر پڑھنے والے بوجھ کو کم کیا جائے اور لوگوں کو واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا جائے پاکستان میں دوسری طرف اف کورس کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے جو ہے کاروبار زندگی چلے لیکن لوگ ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے لوگ جو ہے وہ ان پرکوشنی میرز کو فالو نہیں کر رہے وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ صرف ایک مزاق نہیں ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے اور اس سے ہمیں بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی ماسک پہننا ہوگا اپنی ہائیجین صحیح کرنی ہوگی اور اف کورس یہاں پر جو امریکہ میں لوگ نکلتے ہیں وہ دس سے زیادہ لوگ پر اکٹھے ہونے پر بابندی نہیں ہے لیکن عید کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ اور اب تک جو عید کی جھٹیاں بھی جاری ہیں تو پاکستان میں سیکل اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکس میں اور مختلف مارکٹس میں اکٹھے ہوئے تھے پاکس تو میرے خواہ سے ابھی تک بند ہیں لیکن مارکٹس جو جن کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں پر بڑے بڑے حجوم دیکھنے کو ملے تو یہ وہاں پر لوگوں کے اندر اس چیز کو انسٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ اف کورس آپ کو خود اپنا خیال لکھنا ہوگا خود سے اس کو سیریس لینا ہوگا اور لاک ڈاؤن جو ہے اگر یہ چیز حالات بہتر نہیں ہوتے اور لوگ اس چیز سے باز نہیں آتے تو میرے خیال سے ایک یا دو ویک کے لیے تین ویک کے لیے مزید لاک ڈاؤن سخت کرنا ہوگا کیونکہ جون کا مہینہ گرم ہے اور یہاں پر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں البرتہ امریکہ کے اندر جو نرمی ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے پروپر جو رولز اور ریگولیشن کے مطابق ہے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اف کورس ان کی زندگی جو ہے وہ اس کا داروں مدار اسی پر ہے کہ وہ جو حکومتی ہدایات ہیں ان پر عمل کریں تو اف کورس یہاں پر لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر ماسک پہن کر باہر نکلتے ہیں فاصلہ رکھتے ہیں گھلتے ملتے نہیں ہے زیادہ اور سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اپنا کاروورز زندگی چلا رہے ہیں جس کی اجازت دی گئی ہے کچھ سٹریٹس کے اندر ملتے ہیں